اینیملز جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ سے ان کو بہت پیار ہو جاتا ہے اور کہیں پہ بھی آپ لے جاؤ ان کو وہ باپس وہیں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم تو انسان ہیں جس جگہ پہ پیدا ہوئے جس جگہ پہ جس دیش میں پلے بڑے ہوئے جس دیش میں کچھ اچھیو کرنے کی کوشش کری تو ہمیں بھی تو ڈیفنیٹلی اس جگہ سے پیار ہو گئی ہوگا پر کئی بار مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا دیش چھوڑ کے جانا پڑتا ہے کچھ ایکنومک ریزنس ہو سکتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے دیش میں ہی خطرہ لگنے لگے کہ اب میری جان کو خطرہ ہو چکا ہے میرے کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانا پڑے گا تو ایسے انسان کو بولتا ہے ایک ریفیجی ایک کامن ورڈ آپ نے کہ یہ ریفیجی ہے یہ ریفیجی ہے آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں کامپرینسیو طریقے سے ڈسکشن کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ریفیجی پولسی کیا رہی ہے کیا کوئی پولسی ہے کیا کوئی پولسی ہی نہیں ہے اگر پولسی نہیں ہے تو کس طریقے سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے دیش میں پناہ لینے کی ازازت دے دی جائے اور ان کو پناہ لینے کی ازازت نہ دی جائے ٹاپک فور ٹوڈی ہے کہ ان کو اپنے دیش چھوڑ کے بارت میاں پڑا کیا وہاں پہ ان کو مارا جا سکتا تھا جب آپ اپنا دیش چھوڑ کے دوسری جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو فیر اور پرسیوکیشن ہے ملٹیپل اور ایشیوز بھی ہیں جس کو ہم کامپرینسیب طریقے سے ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ایسی ٹاپک کے اوپر ہم کامپرینسیب طریقے سے فرنڈ سے ابھی ڈسکشن کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی ملٹیپل، کیا میں چھوڑ کے دوسری جس ڈسکشن ہے ملٹیپل کو فرنڈ سے ڈسکسی پہ آج مدد بھی ڈسکسی پہ آجیس پہ آجز چھوڑ کے دوسری پر ڈسکسی کرنے والے ہیں بہت ممکرینسیب طریقے سے آپ کا پورے کا پورہ جس کوشم کرویا جہاں اے ہیں جس ڈیسی کے طرح اس آڈوان میں چھتے ہیں اس سے پورے کا پورا جیس مینز کا ہے اس اسم میں نکلوں ہیں میں نتیب ہیں جیس بنیاز کلاس اور جیس پراغی تکلا سیا ہے آپ کو طرف آنسیوں کے پردک فرائی جائے گی پردک دواریں آپ کی طرف میں مباشر ہے اور آپ کوئی بھی کلاس کو ملٹیپل ٹائم دیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف لائی بھی دیکھ سکتے ہیں لائی بے سو گیا بعد میں بھی بداخل دیکھ سکتے ہیں اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کو اس کامپرینسیب جی ایس فانڈیشن پلس اڈوانس بیچ کے بارے میں انکویری کرنی ہے اس ملوک کا اس کی آفیشل نمبر کی اوپر کال کر سکتے ہیں and therefore for example آپ ادمیشن لے سکتے ہیں شیہ کسینہ ان انڈیا میڈ یوکی اسائلم روڈمیپ what is انڈیا's policy on refugees یہ for example کیا رہی ہے پہلے بات تو policy کیا ہے اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کی رفیوجی کون ہوتے ہیں who is a refugee that is very very important آپ کو اپنا دیش those persons who have fled their country of origin کارن کیا ہو سکتا ہے there could be a feared prosecution ہماری جان کو یہاں پہ خطرہ ہے there could be conflicts that could be there there could be violence that could be there there could be public disorder and etc etc کسی بھی کارن سے آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس دیش میں رہنا اب possible نہیں ہے آپ چھوڑ کے دوسری country میں آ جاتے ہو flood those who are in need of international protection کیا اس کے لئے کوئی international level کی پر policy ہے کیا انڈیا نے اس کو sign کیا ہے international level کی پر بات کرتی ہے 1951 کا convention on refugees بتا ہے جو condition put forward کرتا ہے for someone who being classified as a refugee کہ کس کو ہم refugee consider کریں گے کون کرتا ہے 1951 کا convention on refugees a person or a group ایک انسان بھی ہو سکتا ہے a group of people بھی ہو سکتا ہے کہ ایک community کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں who is unable or unwilling to return to their country of region the reason for such unwillingness is well founded is the fear of prosecution کون کو مار دیا جا سکتا ہے the sad person owning owing to such fears is unwilling himself of the prosecution that there could be any prosecution that could be there the prosecution ہے and principle of non-refoulement کی آپ جو لوگ اپنا دیش چھوڑ کے کہ ان کو اس دیش میں خطرہ ہے اس کو باپس نہیں بیٹھ سکتے non-refoulement because ایسا نہیں کہ ہم اپنی دیش میں پناہ نہیں دیں گے لیکن جے بھی جروری نہیں کہ ہم پناہ دیں گے لیکن اگر آپ دے چکی ہو پناہ تو ان کو باپس آپ نہیں بیٹھ سکتے انڈیا's refugee policy has been shaped by specific crisis we do not have a comprehensive legislative framework کہ اگر کوئی بھی refugee آتا تو یہ ہمارے پاس ایک rules, regulations, laws بنے ہوئے ہیں اس کے چلتے وہ ہم کرے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے ہم الگ الگ سمیہ کیوں پر judicial interventions, constitutional provisions humanitarian assistance اور for example reasons کی وجہ سے administrative policies کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ان refugees جو groups ہیں اس کو ہم کس طریقے سے help کر سکتے ہیں ہماری اپنی country انڈیا میں لے کے ان کو help کر سکتے ہیں وہاں پر ایک particular group کو کچھ financial assistance کچھ development assistance دیکھیں کر سکتے ہیں اور کچھ اور طریقے سے کر سکتے ہیں تو we do not have a comprehensive policy ایک ad hoc responses رہا ہے جیسے جیسے کوئی crisis develop ہوگا ویسے ویسے ہم موقع پہ ad hoc response دیں گے اس کے مطابقی for example پورے کا پورا کیا جائے گا اسی policy کے چلتے ہوئے ad hoc responses کے چلتے ہوئے ہی الگ الگ سمیں کے اوپر انڈیا میں الگ الگ لوگوں نے جا الگ الگ groups نے ہمارے اپاس refuge بھی لیا ہے 1959 onward for example دلائی لامہ provided asylum to دلائی لامہ and tibetan refugees who were fearing chinese repression in tibet دلائی لامہ اور tibetan refugees کو the policy response was marked by the humanitarian approach offering refugee and support to the tibetan community including ہم ستلمنٹ بھی کرتے ہیں انٹیگریشن بھی کریں گے انڈین سٹیٹس میں آپ کا کہا پہ ہمارچل پردیش میں اتراخن میں so that we are providing a good amount of assistance a humanitarian approach that was basically adopted by the government of india at that particular point of time دلائی لامہ کی بات 1971 میں جب bangladesh کا liberation war بھی ہوا تا during the bangladesh liberation war india host millions of refugees fleeing the conflict millions of people they came at that particular point of time india's policy again was immediate humanitarian aid and support including کھانا دینا shelter دینا medical assistance دینا ہے and reflecting the commitment to the regional stability کی ہم چاہتے ہیں اس پورے کے پرہ ریجن میں stability رہے ہم چاہتے ہیں کہ پورے humanitarian principles کی food shelter medical assistance سب کچھ پروائیڈ کیا جائے دلائی لامہ کے بعد جب بنگلدیش liberation war 1971 میں ہوا وہاں بھی indian men کو help کرنے کوش کری post cold war کے context میں indian continue to address الگ لوگ جو افغانستان سے آ رہے تھے جو شرلنکا سے refugees آ رہے تھے ان کو بھی ہم نے ad hoc policies کے مطابق کرنے کوش کری the policy response was a pragmatic balancing humanitarian assistance with national security concern Maintaining assistance کو provide ready ہے but on the other hand it is important most important is that national security concern کی بات بھی ہو رہی ہے therefore the government provide temporary asylum and support to the refugees temporary asylum and support but did not formalize a comprehensive refugee policy temporary because ہم national security concerns کو بھی same priority ہی دے رہی ہیں temporary issues for 19 2000 کے بعد رہنگی crisis for example بہت مشہور رہنگی crisis stemming from violence in Myanmar large number of رہنگی refugees they try to enter the policy refuse was again to maintain insistence اور ہم نے وہاں پہ aid کوشش کرنے کی رہنگی بھنگلہ دیش میں کیسے operation انسانیت چلا وہی پہ رہو we are providing humanitarian insistence at your own place however india's policy has been cautious debates about the security implications کہ رہنگی رہنگی اس کے security implications کیا ہونے بلا ہے افغان کے context میں وہاں پہ کافی لوگ نے اسیلم سیکھ کرنے کوش کری انڈیا میں because of the policy that has been there the policy response was again provided refuge to the afghan nationals but continue to rest situation case by case missus balancing humanitarian assistance with security concern now two hundred thousand کے بعد ہم دونوں چیز کی اوپر بھی فوکس کنے لگے پہلے تو کم تھا اب بہت زیادہ ہوا جہاں پہ security related assistance جہاں diplomatic concerns جہاں پہ maintain assistance کو نے pros and cons کی context for example دیکھنے لگے بنگلہ دیش گورنمنٹ کا فال ہوا rise rise the fall the official policy تو الگ سمی کے اوپر الگ لوگوں نے الگ گروپس نے انڈیا میں refuge لینے کی کوشش بھی کری ہے انڈیا did not have a proper policy refugee policy ہم نے ad hoc response maintain assistance with security concerns و diplomatic concerns کے چلتے ہوئی ہم نے ان کو کرنے کی کوشش بھی کری ہے causes of انڈیا and other ethnic communities کا prosecution نے response دو تم لادو for ethnic tamils نے for example and prosecution took place تو وہاں انڈیا میں refuge لینے کی کوشش کری اور خاص کہ tamil لادو میں refuge لینے کی کوشش کری کئی کئی بار political instable بھی ہو جاتی ہے جیسے افغانستان میں ہے various factions that are there they سکتا افغانستان میں economic and political stability therefore people they try to move out of their own country and take refuge in other country جہاں پہ comparatively انکو لگتا کی stability بھی ہے جیسے ایتھنک پرسکوشن also take place بہت بار جیسے پاکستان ہو گیا رہا کچھ اور کنٹری وہاں پہ جیسے منورٹی کنفلیٹ کنفلیٹ اور مائیگریشن جیسے انڈیا کا پارٹیشن ہو تا 1947 100 lakhs and lakhs of people for example they came to india at that particular point of time کم لیول پہ لیکن ہوتا ہے کہ انوارمنٹل اور ایکنومی ایمیقی کئی بار انوارمنٹل میں کلائیمیٹ محق چین ہو جاتا ہے جو وہاں پہ ایمپورٹن لوگ اس ریجن بلنی بلنی جاتا ہے لیکن ریجن بلنی ریجن جو بلنی ہو جائے گا وہاں بھی لوگ پورے کبرا کلائیمیٹ ریجن کی بیٹا سے چھوڑ دیتی ہیں گورنمنٹ پالسی اور لگیسلیشن سور ایکزامپل کئی باج سیٹی انوارمنٹ رولز اور ریجن ریجن انڈیا نہیں چاہ رہا کہ بہر سے لوگ جا کے وہاں پہ ریجن ریجن اور یہاں پہ لان آرڈر کی پرابیم کری اگر اوورال کی بات کرتے ہیں کہ ڈاٹا کا بات کرتے ہیں ریجن 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 پہ ڈاٹا کی بات کرتے ہیں تو فور اس بات ٹھائی بات ملین ترکی میں سب سے جادہ ہیں 3.6 ملین رفیجی سیریہ میں مجھے سب سے جادہ ہوتی ہیں ogen 6.8 ملین رفیجی سیریہ سب سے 40 جو ریجن رفیجی آرڈر زندگی آرڈ ریجن ی انڈیا میں 2.5 لکھ رفجیز ہے اب اس میں سے کون کون سے ہے اس میں 7% افغانس کے ہیں 14% مینمار سے ہے 34% بسیقلی تبتین assistive by the government of india 43% against shirlankan also assisted by the government of india this is the official data that is basically being available regarding the refugees that are there not only in india what around the world india میں کتنے ہیں world میں کتنے ہیں سب سے زیادہ کون سے کنٹی میں ہیں سب سے زیادہ کان سے ہوتے ہیں بچے کتنے ہیں and therefore it's a major cause of concern not only for any country but for the world as a whole future strategy to tackle the refugee crisis in india it's very important so sab سے پہلے was upholding non-refoulement india no doubt is not a signatory to united nation refuge convention but has historically adhered to the principles ہم signatory نہیں ہیں but ہم نے جو principle وہاں پہ دیا ہوا ہے اس کو مانتے ہیں means for is a key principle of international laws prohibiting the return of the asylum seeker ہم prohibit کرتے ہیں ہم allowed نہیں کرتے ہیں جو asylum seeker آپ کے پاس آیا آپ اس کو for example ہم نے کو دین ہے کو پسدکا کیا ہم ہے prohibiting the return of the asylum seekers to return to the countries there they are facing prosecution there we are facing for example وہاں پہ torture 드�یافت is essential to maintain this principle uphold this principle �� vivid the borders اور also beyond the national borders ہمیں ڈیپلومیٹک اینگیجمنٹ انٹرنیشنل کنسرن کی جنور تریسی آپریشن ہم نے انایت کیا تھا تو ایمپروف دا کنڈیشن آف دی روہنگیاز ریفیوڈیز کاؤکسن بزار بنگلہ دیش میں جو ہماری کمیٹمنٹ ہے ہم ہمیں ہمینیٹرین اسیسٹنس پروائیڈ کریں جہاں پہ آپ رہ رہ رہی ہو وہاں پہ پروائیڈ کریں ڈیپلپپنٹ اسیسٹنس پروائیڈ کیا ہے انڈیا نے پریج کیا 25 ملین فردہ ڈیپلپپنٹ مینمار سے رکھائن سٹیٹ آڈریسنگ در روٹ کاؤز آف دسپلیسمنٹ تاکہ وہ روٹ کاؤز ہی ختم کر دیا اگر وہاں پہ کمپیٹلی دیپلپپنٹ ہو جائے گا کوپریشن وی انڈیو انڈیو ایٹھ سیٹھ کیا پڑھا کسی بھی لوگوں کو اگر ہم لوگ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت زیادہ ضروری یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارا سیکیورٹی کنسرن کو بھی اپھول کیا جائے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنس ہیں انڈیا مست کیر فولی علیانس نیشنل سیکیورٹی کنسرنس انہی مانترین اسیسٹنس کلچول تائز انڈیا ہے کنیکشن انڈیا اور مینمار میں ہیں انڈیا کود انٹردیوز ایڈنٹیفکیشن سیسٹم آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں ایک کارڈ ان کو پروائیڈ کریں کہ تیمپریری اسسٹنس بھی پروائیڈ کریں آپ رہ سکتے ہیں پھر آپ کے بعد آپ کو واپس جانا پڑے گا اسینشل سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں ہیلتھ کیر فوڈ تیمپریری شیلٹر رہنگیا رفیجیز وائل مینجنگ سیکیورٹی کنسرن ویمین اینڈ چائلڈ کا پروٹیکشن بہت ہی جیدہ امپورٹنٹ ہے ٹارگیٹڈ پروگرامس ہے فار ولیور گروپس جیسے ویمین سے چیلڈن سے ٹارگیٹڈ پروگرامس ان کے لیے چلایا جا سکتے ہیں ویری ویری گوڈ اگزمپل امورڈل اگزمپل جو اتھرپیا میں کنس کیا جا رہا ہے جیسے ادپٹنگ دامورڈل سیف فرام دا سٹارٹ پروگرام سٹارٹنگ سے ہی سیف ہے نورملی جو بچے ہوتے ہیں جو ویمین ہوتے ہیں ان کے اوپر الگلگ جشد ویلنس ان کیا جیسے اور خاندگی دور پروگرامی ان کیا جانبی جو اتھرپیا میں ایک ان کیا سکتا ہے سنینر طریقے سنیمپلیمنٹیشن کیا جاتا سکتا ہے لانگ ٹام میں ریجو ارینل کوئی بریشن ہے پرسیو آر ریجو ارینل سٹریجی ریجو اگزمپلی گوڈ عمریز خاندگی خاندگی اس کے ساتھ اکرام پر مجھونے کے لئے اواز VELUAT INDIA'S APPROACH TO REFUGE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON NATIONAL SECURITY & HUMANITARIAN OBLIGATION DISCUS HOW INDIA'S REFUGE POLISY HAS EVOLVED LEADY KIS TRIKES EVOLVED OVER TIME CITING EXAMPLES FOR EXAMPLE تبیتل رفیجیز in 1950s and other that are there in your opinion what are the key challenges کیا ہے and opportunities کیا ہے in formulating a comprehensive رفیجی پالسی for india with the current جیو پالسی کونٹیکس رفیجی پالسی بنانے کے لیے کیا اپورٹیونٹیز کیا چیلنجز آج کے جیو پالسی کونٹیکس دیجنل ڈیویرسی کو پوری کا پورا دیکھتے ہوئے what could بھی دیا تو اس کو اچھے طریقے سے آنسر بھی لکھ سکتی اس کے ساتھ بھلوکا اس کا ٹیسٹ سیریز آلسو ویلیول اس میں سکسٹی فور ٹیسٹ ہے ٹھٹی فور پریلیمز کے ہے ٹرٹی مینز کے ہے اور کاسیت کے آئیییسٹ کوالٹی ہے بیری بیری لو پرائیس ہے پریلیمز کے لیے صرف 3,000 پلس جی ایس اور کمبو لیں گے تو صرف 12,000 پلس جی ایس جی آپ کو پڑے گا اور خاص کے آپ کوششن 15,000 پلس کوششن کا آپ آن لائن کا ایکس سی ملے گا جہاں پہ آپ کوششن کو سولو کرتے پریکٹس کوششن کر سکتی ہو اس کے ساتھ ہندی اور انگلیش میڈیم دونوں میں ہی منتلی کرنٹ فیر سی سپیس فکر جون کی ہے جلائی کی ہے اگر کسی سٹوڈن کو سیمپل نوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کی کس ھائی کوالٹی ہے فور اگزمپل ہم ڈیگرام سی پورے کا پورا ٹاپک تیار کیے دائے گئے تو فرنڈ تینک ویری سکتے ہیں سکتے ہیں